سلام علیکم کلاس آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اپنا نیکس لیکچر تو آج ہم ڈسکس کریں گے اکرنس آف پولیپل آئیڈی سے تو اکرنس آف پولیپل آئیڈی میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں پولیپل آئیڈ اکرس ٹو ویس ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے آٹو پولیپل آئیڈی and second is اللہ پولیپل آئیڈی ٹھیک ہے یہ دو ویس ہیں ایک ہے آٹو پولیپل آئیڈی ریک ہے ایلو پولیپل آئیڈی بیٹا آپ نے میری بات کو گھوڑ سے سننا تاکہ آپ کو کونسپٹ کلیر ہو جائے اس کے بعد جب آپ ڈیفنیشن یا اگزیمپل دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی آٹو پولیپل آئیڈی ایک ایسی پولیپل آئیڈی ہوتی ہے جس کے اندر اگر ہم کرومزوم جو لیتے ہیں وہ ایک ہی سپیشیز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو کرومزوم ڈبلنگ کر رہے ہیں ہم کرومزوم کو مطلب ڈیپلائیڈ سے ٹرپلائیڈ یا ٹیٹرہ پولائیڈ بنا رہے ہیں وہ ایک ہی سپیشی کے کرومزوم ہوتے ہیں آٹو پولیپل آئیڈی میں ٹھیک ہے آٹو پولیپل آئیڈی اور پولیپل آئیڈز in which کرومزوم ڈرائیڈ فرم دا سنگل سپیشی دو طرح سے ہو سکتی ہے یہ ایک نیچرل اٹو پولیپل آئیڈی رکھ ہوتی ہے آٹیفیشیل آٹو پولیپل آئیڈی نیچرل پولیپل آئیڈی اویسی لی جو نیچر میں ہی present ہے مطلب ہو سکتا ہے کہ ایپل کی بہت ساری سپیشیز ہیں جو کہ ڈبلائیڈ ہیں ٹیٹرہ پولائیڈ ہیں یا ہیگزا پولائیڈ ہیں سٹرابری کی بہت ساری اس طرح کے سپیشیز پریزن ہیں جو ڈبلائیڈ بھی ہیں ٹیٹرہ پولائیڈ بھی ہیں حیقزا پولائٹ بھی ہیں ریڈ ووڈ حیقزا پولائٹ جینوم رکھتا ہے اس کے بعد ایپل اور میلنز پٹیٹوز اور بینیناس کی اگزیمپل دی بھی ہے ان کی نیچر کی اندر ہی ان کی ایک سے زیادہ پولائٹس پریزنٹ ہوتے ہیں آٹو پولی پولائٹس ہم نے کہا ایسی پولی پولائٹس ہوتے ہیں ان کے اندر کرومزوم ایک ہی سپیشی سے لیے جاتے ہیں نیچرل بھی ہو سکتے ہیں آرٹیفیشل بھی ہو سکتے ہیں نیچرل جو پہلے سے ہی نیچر کے اندر موجود ہیں جس میں بنینا پٹیٹو ایپل اور میلنز کی اگزیمپل ہے اس کے بعد ہے آرٹیفیشل آٹو پولی پولائٹی جو ہم کیا کرتے ہیں خود انڈیوز کرتے ہیں ہم خود اپنی مرضی سے کسی بھی ڈیپلائٹس پریشی کو ٹیٹرابلائٹس پریشی بنا رہے ہیں اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کیمیکل یوز کرتے ہیں وہ کونسا کیمیکل ہے کالچیسن یوز کرتے ہیں کونسا کیمیکل یوز کرتے ہیں کالچیسن اور یہ کالچیسن کیا کرتے ہیں جب کروموزوم نمبر ہاف ہو رہا ہوتا ہے نا میٹاوسس میں ٹھیک ہے جو ہوتی ہے میٹا فیس کے زیورنگ تب کالچیسن کیا کرتے ہیں کہ سیٹو کانیسس نہیں ہونے دیتا سیٹو کانیسس نہیں ہوگا مطلب کہ ایک سیل کے اندر کروموزوم نمبر کے ڈبلنگ تو ہو گئی ہے دو دو سیٹ بن گئے ہیں تو سیٹو کانیسس ہونے چاہیے نا تاکہ ایک سیل دو سیل بن جائیں لیکن وہاں کیا ہوتا ہے اس کالچیسن سیٹو کانیسس کو روک دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ جو کروموزوم ہے وہ ایک ہی سیل کے اندر آ جاتے ہیں اور سیل وہ کیا ہوتا ہے ڈیپلائر سے ٹیٹرابلائر ہو جاتے ہیں جیسے اس سیل کے اندر کروموزوم ڈبلنگ ہوئی ہے ٹھیک ہے ایسی بات ہے نا اب کیوں نہ ہوتا ہے میٹا فیز میں کہ اس نے اس پول پر چلے جانا ہے اس نے اس پول پر چلے جانا ہے ٹھیک ہے یہ اس کی ممبرین ہے اور یہاں سے انویجنیشن ہوکے دو سیل بن جانے ہیں ایک یہ ڈبلائر سیل ایک یہ ڈبلائر سیل لیکن کالچیسن کیا کرتا ہے یہ جو سیٹو کانیسس ورہا ہم نے یہ کیا ہے یہ نہیں ہوتا سیٹو کانیسس نہیں ہوتی یہ ایک ہی سیل رہے گا تو ایک سیر کے لئے ہن ٹو تری فور کروموزحوم کے سیٹ ہے تو یہ کیا ہو لگا ٹیٹرپولائیٹ context clear اس کے بعد ہے اللہ پولی پولائیٹ اللہ پولی پولائیٹ ہم کیا کرتے ہیں یہ ایسے پولی پولائیٹ ہوتی ہیں جیسے ہیں ہم دو ڈیفرنٹ سپیشی کیا کروموزحوم لیتے ہیں آٹو میں ہمну ایک ہی کچھ سپیشی کے لے رہے ہیں اللہ میں ہم کیا کرو ہیں دو ڈیفرنٹ سپیشیز کے کرومزومز کو لے کے ان کو ہائیبریز کرا رہے ہیں ہائیبریڈ بنا رہے ہیں جیسے یہ اگزامپل یہاں پہ دیوئے ہے ٹرٹیکیل کی ٹرٹیکیل 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 ٹرٹیکم ایسٹیوم نام ہوتا ہے ویسے ویٹ کا ٹرٹیکم ایسٹیوم لیکن جو ٹرٹیکم کی ڈیفرنٹ سپیشیز ہیں تو آپ نے کنفیوز نہیں کرنا کہ یہاں ٹرگیل کیوں لکھا ہے تو ٹرٹیکیل ہم کاملی یوز کرتے ہیں وہ ٹرٹیکم ایسٹیوم ہے اور یہاں یوز ہو رہی ہے ٹرٹیکم جو ہے وہ ٹرگیل ہم ہے یہاں پہ دیکھیں پہلے ہم بات کیا ہے آٹو میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی سپیشی ہے بنانا ہے یا میلہ نے یہ سٹوپ دیئے لیکن ایلو کے اندر کیا ہے دو ڈیفرنٹ سپیشیز کو لے کے ان کو محبرائز کرا کے تو ان کو کیا کرتے ہیں ان کی پول ایڈی لیول چینج کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے کہ ویڈ ہے رائے ہے ویڈ سے ہم کیا لے رہے ہیں فور ایکس ٹھیک ہے رائے سے کیا لے رہے ہیں ٹو ایکس ٹھیک ہے مطلب ٹوئنٹی ایٹ ہیں اس کے ویڈ کے تو جب ہم اس کے ہاف لیں گے ٹھیک ہے تو کیا ہو جائے گا فورٹین ہو جائے گے ایسی بات ہے نا اور یہاں سے ہم اس کے ہاف لیں گے رائے کے اس فورٹین ہے ہاف نمبر اف لیں گے تو کتنے ہو جائیں گے سیونٹین جب آ کے اس کا سیٹ بنے گا تو کتنے بن جائیں گے ٹوئنٹی ون وہ ٹوئنٹی ون کیا آپ کو پتا ہے کہ ہم نے ڈبلنگ کرانی ہے ٹھیک ہے تو کتنے ہو جائیں گے ہمارے پاس فورٹی ٹو ہیکزا پولائیڈ ویڈ آجے گا ہمارے پاس یہاں سے دیکھیں نا ہم نے کیا لیا ہے یہاں سے ٹو ایکس یہاں سے لیا ہے ایک ایکس یہاں سے لیا ہے ایسی بات ہے نا ٹوئنٹی ایٹ کروموزوم ہے تو ہاف ہاف نمبر آئیں گے نا ہاف نمبر یہاں سے آئے ہاف نمبر یہاں سے آئے یہاں کا آف نمبر کیا ہے ٹوئنٹی ایٹ کا آف کیا ہوتا ہے ٹوٹین ٹھوٹین ہے یہاں کا آف کیا ہوتا ہے ٹوٹین کا آف سیون ٹھوٹین اور چiggles کےتنے ہوگے ٹوئنٹی ون ٹھیک ہے اور آپ ٹوئنٹی بان ہوں گے تہو arran resolution ہو نہیں ہے نا doubling of chromosome ہوگے تو ٹوٹی ایٹ بان جائیں گے تو یہاں سے کیا آئے تھا ٹو ایکس یہاں سے آئے تھا وان ایکس ایسی بات ہے نا تگھنے کیونکہ یہ کیا ہے ٹو ایکس ہے ہاف آف نمبر آئیں گے تو یہاں دیں گا اب جب اس کو ہم ڈبل کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا ٹو اور وان ٹری اور ٹری ایکس کو ڈبل کریں گے تو سکس ایکس ہمارے پاس ہیگز اپلائر ویڈ آ جائے گی اس طرح سے رفینس رفینو براسکا رفینو براسکا پہ بھی ہم نے کس کا ہیبرائز کرایا ہم نے رفینس سیٹیوس مولی کو اور کیبیج کو ٹھیک ہے ریڈش اور کیبیج کو ہم نے کیا کرایا ہے ہائبرٹ بنایا ہے اس کے بعد امریکن کاٹم گوسپم ٹھیک ہے اس کو بھی ہم نے کیا کرایا ہے اس کی بھی ریفرنس سیٹیس کو لے کے اس کو بھی ہم نے آر بڑائز کرایا ہے یہ دیکھیں رفینس اور براسکا کبھی انہوں نے آپ کو چارٹ بتایا ہے کہ ٹو این رفینس ہے ٹو این براسکا ہے این این نمبر وہاں سے آئیں گے ٹھیک ہے این نمبر اس کا آئے گا ٹو این ہے نا تو بیٹا این نمبر جائیں گے نا گمیٹ میں ہاف نمبر آف کروموزوم ہوتے ہیں این نمبر کا یہ جائے گا مطلب نائن نمبر کے دس جائے گا مطلب نائن 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 ایٹین ہو جائیں گے ایٹین میں پھر ڈبلنگ ہوگی تو ٹھرٹی سکس کروموزوم والی مارے پاس رفینو براسکا آ جائے گی یہ پھر انہوں نے ویڈ کی بتایا ہے ویڈ کا کیوں بتایا ہے کہ ویڈ کی ہی ڈیفرنٹ سپیشیز جو ہے نا جیسے میں آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ویڈ کی ڈیفرنٹ سپیشیز ہیں تو ویڈ کی ڈیفرنٹ سپیشیز کو کیا کیا گیا ہے آپس میں کروس کرا کرا گئی جو موڈرن ویڈ ہے جو ہم کھاتے ہیں ٹرٹی کم ایسٹیوم اس کو بنایا گیا ہے یہ آپ کے سامنے چارٹ نظر آ رہا ہے ٹرٹی کم مونو کم ٹھیک ہے ایگلو پس سپیلڈس وائلڈ گوڑ گراس جو ہوتی ہے اس کو کروس کرا ہے کرومزوم کی ڈبلنگ ہوئی ہے ایمر ویڈ پان گیا ہے پھر ایمر ویڈ کو دوبارہ سے ایگلوپس سکویر آسو کے ساتھ کروس کرا ہے اور پھر مرپس کے آگیا ہے ٹرٹی کم ایسٹیوم پولیپریڈین ہیومن ہیومنس کے اندر پولیپریڈی کا لیول بہت کم ہے کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ ہیومن رائٹس کے وجہ سے کہ اس کو آلاؤن ہی کیا جاتا پولیپریڈی کرا جائے دوسری بات یہ ہے کہ یہ سکسیسفل نہیں رہتی اتنی زیادہ اس میں ڈیٹریمنٹل ایفیکس بہت زیادہ ہیں اور بہت زیادہ اس کے اندر ہمیں کمپلیکس ہے کیونکہ جو ہماری باڈی ہے ہیومن باڈی وہ بہت کمپلیکس ہے اس کے کوڈ جو ہیں وہ بہت کمپلیکس ہیں جس کے وجہ سے ان کو ڈیل کرنا جو ہے نا وہ بڑا مشکل ہے اگر ایسا ہو بھی جائے تو یہ ایفیکٹ کرتا ہے جو آرگنز ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہارٹ پہ سینٹر لگا سسٹم پہ اس لیے ہیومن کے اندر اس کی پریکٹس بہت زیادہ نا کام ہے کراپس کے اندر بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے ٹرپلائیڈ کراپس ہیں بنانا ایپل ہے ٹرپلائیڈ کراپس ہیں ویٹ میز کورٹن پیٹیٹو کیبج لیک لیک بیٹا کہتے ہیں ہری پیاز نہیں ہوتی جو سلیک بولتے ہیں ٹبیکو پینٹ ایکس اپلائیڈ گروپس ہیں کرسانتھمم برد ویڈ اوڈ اکٹ اپلائیڈ گروپس ہیں سٹوبریز دیلیا دیلی ایسا فلاور پینسیس بھی فلاور ہے شکر کے ان وغیرہ ٹھیک ہے یہ لیست دیوی ہے اندر پولی پلائیڈ اندر پولی پلائیڈ کیا ہے ڈا فینومینا انویچ رپلیکیشن سپریشن اف کروموزوم اکر ڈاوڈ نیوکلیوڈ ویڈ ایس کا انڈر پولی پلائیڈ ٹھیک ہے انڈر کا مذہب کیا ہے ویڈن کے نیوکلیرز کے اندر ہی یہ ساری پولی پلائیڈ ہو رہی ہے انڈر میٹوسیس ہم اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ سپریٹ بھی نہیں ہو رہی ہے کروموزوم اور رپلیکیٹ بھی نہیں کہا رہے بلکہ اس کے اندر ہی کیا ہو رہی ہے ڈاوڈ نیوکلیوڈ ویڈ نیوکلیوڈ ویڈ کے بغیر اپلیکیشن اور سپریشن ہو رہی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں انڈر پولی پلائیڈ کمپریزن آف انیو پلائیڈ پولی پلائیڈ پولی پلائیڈ ہے مور نورمل ان اپیرنس دن انیو پلائیڈ موسٹ آف دو پولی پلائیڈز آف فرٹائل ون ایکسٹرا کروموزوم بسٹرپ چنیٹک بیلنس ان انیو پلائیڈ ٹھیک ہے اب دیکھیں پولی پلائیڈ کے اندر ایکسٹرا کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے ایکسٹرا نہیں ہے سیٹ یا ہی نہیں بلکہ سٹیبل ہے جو بھی ہم پولی پلائیڈ سے آرگنزم بنائیں گے وہ سٹیبل ہوگا لیکن انیو پلائیڈ سے سٹیبل نہیں ہوگا بلکہ وہ کیا ہوتا ہے اس کے اندر ایک چینج ہوتا ہے جو کہ disease cause کرتا ہے پولی پلائیڈ سے کوئی بھی disease cause نہیں ہوتی لیکن انیو پلائیڈ سے کیا ہوتی ہیں بہت زیادہ diseases cause ہوتی ہیں